السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال ہے آپ سب کے تو یہاں پہ ہم لوگ نہ اصل میں تیار ہو رہے تھے کیونکہ یہ جو ولوگیں بڑا ہی خوشیوں بڑا ولوگ ہیں امید ہے آپ لوگ بھی اس ولوگ کو دیکھے ضرور خوش ہوں گے تو یہ تھی ایک رات پہلے کی ویڈیو یہ جو تھے گفٹس تھے جو کہ ہم نے ڈیکوریٹ کیے تھے ایکچلی یہ تھی میری سب سے چھوٹی بہن کی بات پکی کا دن اور یہ ہم نے ایک رات پہلے سارے تحفے جو تھے لڑکے والوں کو دینے کے لیے ہم لوگ نے سارے تیار کیے تھے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل سے ہم نے ان کو سجائے تھے جو کہ ان کو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا تھا اور پھر نیکس جو تھا فنکشن جو تھا وہ رات کا ہی تھا تو ہم لوگ رات میں یہ نکلے تھے لوکیشن کی طرف جو ہمارا وینیو تھا جہاں پہ وہاں تو وینیو بیسیکلی تھا ہمارا کیفے پرانزوں میں ہم لوگ نے سارا سیٹ اپ کروایا تھا اور یہ ساری ڈیکوریشن جو تھی وہ ہم نے خود کروای تھی اور یہ ٹیبل سیکٹنگ اور یہ جو بیک پہ ہمارا فلاورز کا تھا اور جو باقی جتنا بھی تھا بلونز وغیرہ کا وہ ہمیں انہوں نے ہی کر کر دیا تھا اور بھی لڑکے والوں کے آنے میں ٹائم تھا تو میں نے جلدی سے ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کر سکوں اپنی خوشیوں کو اور اللہ تعالی باقی لڑکیوں کے بھی نصیب اچھے کریں اور میری بہن کو بھی آپ لوگ دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا اللہ تعالی اس کا بھی فیوچر بہت زیادہ برائٹ کریں اور دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان سب کے نصیب بہت اچھے کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بیٹے ہیں یا ہمارے بھائی ہیں ان سب کے نصیب بھی بہت اچھے کریں کیونکہ اچھے نصیب تو دونوں جنڈر کو یعنی کہ لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی دونوں کو ہی اچھے نصیب کی دعا دینی چاہیے یہاں پہ ہم لوگ یہ سب لے کر آئے تھے ادھر تو پرانزوں میں تو یہاں پہ بھی میں نے اس کی ایک بار ویڈیو بنا لی کیونکہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا ایک بار اور ویڈیو بنا لی جائے اچھا لگے گا یہاں پہ یہ فروٹس کی باسکٹ تھی اور ڈرائی فروٹس کا تھا اور ویسے جو دوسرے گفٹس تھے اس کا تھا اور یہاں پہ جو ہے برائیڈن گروہ آ چکے تھے اور یہ رنگ سیرمنی ہو رہی تھی ایکچلی ہمیں رنگ سیرمنی کرنی نہیں تھی بہت یہ لڑکی کی خواہش تھی کہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر ہم نے منع نہیں کہا ہم نے کہا جی اوکے اور ساتھ میں جو ہے یہ کیک کٹنگ ہوا تھا بس میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنایا تھے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہیزیٹیشن بھی ہو رہا تھا بکوز یہ نیو نیو ہے میرے لیے بھی اور یہ جو تھے گفٹس لڑکے والوں کی طرف سے تھے یہ بہت اچھے تحفے تھے ہمیں سب کو بہت اچھے لگے اور ساتھ ہی یہاں پہ جو ان کی طرف سے ہم نے جو کھانا کیا تھا وہ بھی بہت مسکہ تھا پرانزوں کا کھانا تو ویسے بھی بہت مسکہ ہوتا ہے نورمیلی بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں ادھر کا جو بھی آئٹم مانگوا ہو وہ بہت مسکہ ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی آئٹم تھے جتنے بھی فود تھے وہ سب بہت مسکہ تھا اسپیشلی جو فرائنگ آئٹم ہوتے ہیں یہ فش تھی اور سٹارٹر میں انہوں نے ہمیں منٹ لیمنیڈ اور چکن نمائٹ دیا تھا اور وہ بھی بہت ہی زیادہ مسکہ تھا بچوں نے تو وہی زیادہ شوق سے کھایا تھا اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے گاؤں کا بہت مطلب یہ جیسے پگڑی ہوتی ہے ویسے یہ ہوتا ہے پنجابیوں کی جیسے پگڑی ہوتی ہے ویسے یہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے دلہ کو پہنایا جاتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارا فنکشن ختم ہو چکا تھا اور ہم واپس گھر کی طرف جا رہے تھے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور مجھے کمیٹمنٹ ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ